السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید میں ہوں مغیرہ کاشیف اور آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں سمرہ شودری کا نوول محبت ابھی باقی ہے کی اپیسوڈ نائن اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تو چلیں شروع کر دیں وہ اس وقت کسی باق میں کھڑی تھی یہ سوچتے ہوئے وہ اس درخ کے ساتھ باقی درختوں سے بھی پھل چننے لگی تھی اور دھیر سارے پھل اپنی گود میں بھڑتے ہوئے وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی تھی انابیہ کی شادی کے ہنگامیں شروع ہو چکے تھے کچھ دن بعد شادی کا فانکشن رس میں شروع ہو جانی تھی اور آج وہ بزادے خود ارشیہ کے گھر آدھم کی تھی ارشیہ اسے دیکھ کر بے اختیار ہنسنے لگی تھی لڑکی کچھ دن بعد تمہاری شادی ہے اور تمہوں کے گھر میں آرام ہی نہیں آتا کچھ تو صدر جاؤ ارے چھوڑو صدرنے کے لیے عمر پڑی ہے اور ویسے بھی مجھے ہرگز جقین نہیں ہے کہ تم پر اور تمہارے وعدوں پر اس لئے میں خود ہی حاضر ہوئی تھی کہ محترمہ کو یاد دلا آؤں کہ اس کی ایک عدد غریب و مسکین دوست ہے جس کی شادی ہو رہی ہے اور محترمہ ارشیہ تشریف لے آئے مہربانی فرما کر اس نے مو بناتے ہوئے کہا تھا جس پر ارشیہ کو مزید ہسی آئی تھی کبھی خدا کا خوف کرو جیا تم جیسے غریب مسکین اگر دنیا میں اور پیدا ہو گئے نا تو اس دنیا کا اللہ ہی حافظ ہے اس نے وہ مشکل ہسی روکتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی ہسنے پر انعابیہ نے کچھ اور بھی مو بنانے نہ تھا دیکھو لڑکی مجھے کچھ نہیں پتا آج یا تو تم میرے ساتھ چل ہوگی یا پھر شادی کے ٹھیک دو دن پہلے تم میرے گھر میں موجود ہوگی بتاؤ اب کیا فیصلہ ہے انعابیہ نے دو ٹوک انداز اپنایا تھا یار آج تو ہرگز نہیں جا سکوں گی مما بھی اکیلی ہے تمہیں پتا ہے نا اور ان کی تربیت بھی ٹھیک نہیں ہے پر وعدہ میں مہدی والے دن صبح ہی تمہارے گھر پہنچاؤں گی ارشیہ نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا یار حد ہے رہنے دو تب بھی نہ آنا کیا ضرورت ہے میرے گھر والے بھی اتنے خفا ہو رہے تھے سب یونو کہ تمہاری جان سے پہلی سہیلی ابھی تک نہیں آئی اور کتنی انسلٹ فیل ہوئی مجھے بس رہنے دو تم جا رہی ہوں میں وہ خفا ہوتی ہوئے اٹھنے لگی تھی لیکن ارشیہ نے ہاتھ سے پکڑ کر پھر سے بٹھایا تھا یار پلیز سمجھنے کی کوشش کرو نا اگر ماما ٹھیک ہوتی تو میں آج ہی چلی جاتی پر میری مجبوری کو سمجھو یار ایک تم ہی تو ہو جو میری ساری مجبوریوں سے واقف ہو تم بھی نہیں سمجھو گی تو میں کسے سناؤں گی اپنے دکھ ارشیہ نے جذباتی انداز اپنایا تھا بس بس رہنے دو جانتی ہوں ساری جہاں کے دکھ ایک مس ارشیہ کے سینے میں یہ تو ہتفن ہے دکھی آتما انابیا یہ کہتے ہوئے پھر سے بیٹھی تھی جب تمہاری شادی ہوگی نا تو بلکل ایسا ہی کرنا ہے میں نے یاد رکھنا وہ خفا خفا سی بولی تھی جس پر ارشیہ ہلکے سے مسکرائی تھی نہیں تم ایسا کر ہی نہیں سکتی کیونکہ میری تمہارے لوہ کوئی سہیلی نہیں اور ویسے بھی میری شادی کا کوئی چانس نہیں فیلال اس کے لہجے میں عجیب ست دکھ بڑھنے لگا تھا اس دن کا واقعہ پھر سے دماغ میں تازہ ہوا تھا کیوں نہیں محترمہ دیکھنا پتہ بھی نہیں چلے گا اور کوئی شہزادہ لے اڑے گا ہماری ارشیہ کو او چھوڑو یار شہزادے اتنی عام لڑکیوں کو نہیں لے اڑتے وہ تو تم جیسی شہزادیوں کے لیے بنتے ہیں اس نے پیار سے اپنی دوست کو دیکھا تھا تو کیا تم کسی شہزادی سے کم ہو انابیا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا اگر شہزادی ہوتی تو لوگ مجھے یوں ریجیکٹ نہ کرتے جیسے اس دن وہ لوگ کر کے گئے لوگوں کو خوبصورت لڑکیاں چاہیے میرے جیسی عام سی لڑکی سے کیوں شادی کرے گا کوئی وہ احساس کمتے لیے کا شکار ہونے لگی تھی اگرچہ وہ شادی کو ہرگز اتنا سر پہ سوار نہیں کرتی تھی لیکن اس دن کے واقعے سے وہ کافی کمپلیکس کا شکار ہوئی تھی مائے گوڈ ارشی یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہی ہو اور کن لوگوں کی بات کر رہی ہو تم انابیا حیرت سے گنگ اس کی شکل دیکھنے لگی تھی وہ اتنی بھری تو ہرگز نہیں تھی جتنا وہ خود کو تصور کرنے لگی تھی ارشیہ نے اس دن کا واقعہ اس کے گوشت گزار کیا تھا اور سننے کے بعد انابیا کا چہرہ غصے سے لال پڑھ رہا تھا اوف اللہ کتنے کوئی فضول قسم کے لوگ تھے اور تم بس ان کی بات کو سر پہ سوال کر کے بیٹھ گئی یعنی حد ہی ہو گئی ارشی وہ لوگ تمہارے قابل ہی نہیں تھے وہ کون ہوتے ہیں تمہیں کم صورت کہنے والے یا ریجٹ کرنے والے تم خوبصورت ہو اور بہت خوبصورت ہو اور یہ میں نہیں سب کہتے ہیں اور یہ جو تھرڈ کلاس لوگ خوبصورت خوبصورت کی گردان کرتے رہتے ہیں وہ ہی خوبصورت بلائیں انہیں لوہے کے چنے چپ آتی ہیں لکھ کے رکھ لو میری بات اس عورت کی خوبصورت بہو نے اسے دن میں تارے نہ دکھائے تو نام بدلنا میرا انابیا کا بس نہیں چل رہا تھا اس عورت کا گرہ ہی دبا دے اچھا چھوڑو یار میں بھی کیا فضول باتیں کرنے لگی ہوں سوری یار میرا دماغ اتنا منتشر ہوا تھا ان دنوں میں پتہ نہیں کیا کیا سوچنے لگ گئی ہاں اور یہی فضول سوچے اگنے تمہاری جان لے لیں گی حد کرتی ہو رشی تم بھی قسم سے کیا کہوں میں تمہیں وہ ناراض ناراض سی اسے دیکھتے میں بولی اچھا نا سوری آئندہ ایسا نہیں سوچتی اور یار اس لئے تو تم سے شیئر کرتی ہوں تاکہ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے اب پلیس تم ناراض نہ ہو جانا اگر تم نے آئندہ یہ خوبصورت بچ صورتی والی گردان میرے سامنے کی نا تو میں نے تمہارا گلہ دبا دینا ہے یاد رکھنا انابیا نے اسے دھمگانے والے انداز میں کہا تھا جس پر ارشیاں ہسی تھی اچھا یار میری توبہ یہ دیکھو کان پکڑی اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا تب جا کر انابیا کے چہرے پہ کہیں مسکان آئی تھی خیر میں بتا دوں میری شادی کے تین دن تک تو تم وہاں سے ہلو گی بھی نہیں یہ میں بتا دوں تمہیں ورنہ بھول جانا کہ کوئی انابیا بھی ہے دنیا میں وہ پھر سے اپنی بات پر واپس آئی تھی اچھا بابا ایسا ہی ہوگا ابھی چلو چائے تیار ہو گئے ماما ویٹ کر رہی ہے ٹیبل پر وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر بیٹ سے اتار دے ہوئے بولی تھی اور اسے لے کر لاؤنج کی طرف بڑھی تھی شاہ ویلا میں اس وقت شام کی چائے چل رہی تھی بہاج سمیت ساری ینگ پارٹی ٹریٹ کے لیے زوار بھائیہ کے سر ہوئی تھی بھائیہ ہمیں بس جنر دیں اچھا سا وہ بھی مونال میں ساتھ ویو بھی انجوائے کریں گے اور جنر بھی کیسا انوشہ نے قیمتی مشورہ دیا تھا اور اس کی بات پر سب نے ہاں میں ہاں ملائی تھی مونال اسلام آباد کی سب سے حسین جگہ تھی جو کہ دامنے کوہ اور مارگلہ کی پہاڑیوں سے گزر کر کافی انچائی پر واقع تھی اس جگہ کو اصل میں پیر صحابہ کہا جاتا ہے اور یہاں سے پورے اسلام آباد شہر کا نظارہ بہ آسانی کیا جا سکتا تھا وہاں کے دلکش مناظر بندے کو جیسے ہپنٹائز کر دیتے تھے دن کے وقت دھن میں لپٹے سبزہ زار اور خوبصورت دلکش مناظر اور شام کے وقت دھلتے سورج کا نظارہ اور رات میں جگمگاتی روشنیا اس جگہ کی دلکشی کو چار چاند لگاتی تھی انوشہ نے بے شک بہت ہی عالی قسم کا مشورہ دیا تھا سب ہی اس کی بات پر سر دھننے لگے تھے زندگی میں پہلی بار کوئی کام کی بات بھی کی تم نے میری پیاری بہن وجینہ سے سراتے ہوئے کہا تھا جس پر سب ہی ہسے تھے میں ہمیشہ ہی عقل مندی کی بات کرتی ہوں وہ تو آپ خود کو زیادہ ترم خان سمجھتے ہیں اس لئے اپنے علاوہ کوئی عقل مند نظر ہی نہیں آتا ہوں ارے بس کر دے پگلی اب رولائے گی کیا وجی اس کو خود کو عقل مند کہنے پر جی بھر کے محسوس ہوا تھا اس کی بات پر سب ہی ہسنے لگے خیر ابھی بات ہو رہی ہے زوار بھئیہ کی جی تو بھئی آپ تیار ہیں جی بھلکی کرنے کے لئے وجی نے توپوں کا روک زوار بھئیہ کی طرف کیا تھا یار تم لوگوں نے کیا پکا منصوبہ بنا رکھا ہے مجھے لوٹنے کا انہوں نے بیچاری سے شکل بنائی تھی بھئیہ آپ کی یہ بیچاری صورت دے کر ہمیں ہرگز کوئی ترس نہیں آنے والا اس لئے آپ بس تیار رہیے گا چھر تو ہم نے ہر حال میں لینی ہے ابھی ہاں نے ان کی بیچاری صورت دیکھ کر دو ٹوک انداز میں چھتایا تھا جی ہاں برکل ٹھیک کہہ رہی ہے ابھیہ انوشہ نے اپنا حصہ ڈالا بھئیہ ویسے آپ کو نہ ہمارے کہے بغیر بھی احساس ہونا چاہیے تھا کہ ان معصوموں کا حق بنتا ہے ایک اچھے تھے ڈینر کا اس لئے یہ بہانے وغیرہ کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں انہایہ نے انہیں شرم دلانے والے انداز میں کہا تھا ڈینر تو تم لوگ ایسے ہیں مانگ رہو جیسے بڑھا کوئی میدان فتح کر لیا ہو تم لوگوں نے ارے بھئیہ ہم تو بھول ہی گئے میدان تو آپ نے فتح کیا ہے وجی نے شوخ جملہ اچھالا تھا جس پر سامنے بیٹھی رائمہ شرم سے سر جھکا کے رہ گئی تھی جبکہ زوار بھئیہ اس کی اس قدر شوخ اور مانی خیز بات پر آنکھیں نکال کر رہ گئے تھے ست شکر تھا کہ اس وقت گھر کے بڑے وہاں موجود نہیں تھے ورنہ وجی کے اچھی خاصی کلاس لے ڈالنی تھی وجی اپنے اچانک کہے گئے جمعے پر خود بھی تھوڑا کس کسیانہ ہوا تھا ابھی ہر انوشہ آستگی سے کھیکی کرنے لگی تھی جبکہ انہیہ نے دھیان بٹانے کے لئے سب کی توجہ آلیان کی طرف کروائی تھی جو ابھی ابھی چینج کر کے آیا تھا اور زوار بھئیہ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اپنے سیل فون پر کوئی میل چیک کرنے لگا تھا بھئیہ آپ اس موبائل فون کی جان چھوڑ بھی دیا کریں اور کبھی ہم غریبوں سے ہم کلام ہو جائے کریں انائیہ نے خفگی سے اسے مقاتب کیا تھا ہاں میں سن رہا ہوں تم لوگ کی باتیں بس سنتے ہی رہیے گا بات چی تو جیسے گناہ ہے نا وہ اسی انداز میں بولی تھی ہاں تم لوگ کس ڈینر کی بات کر رہے تھے شاید جی بالکل بات تو ڈینر کی ہی ہو رہی ہے وجی نے پورے وسوق سے کہا تھا جس پر آلیان سیل پر نظریں جمعے ہوئے مصروف انداز میں ہی بولا تھا ہاں ہماری جو فورن کمپنی سے ڈیل فائنل ہوئے شاید اسی خوشی میں لو جی ان کی تو ہر بات بسن سے شروع ہو کر وہیں ختم ہو جاتی ہے وجی نے مو بنایا تھا بھئیہ اسی لئے کہتے ہیں بندے کو ذرا اپنے آس پاس کا دھیان بھی ہونا چاہیے آپ کو تو آپ کی شادی کا کارڈ بھی ہمیں دینا پڑے گا مجھے یہی لگ رہا ہے انائیہ نے چوٹ کی تھی جس پر وہ مسکر آ کے رہ گیا تھا اچھا یار آندہ دھیان رکھوں گا ابھی تو بتا دو کہ اس خوشی میں ڈینر پلان کیا جا رہا ہے وہ سیل فون آف کرتے ہوئے پاکٹ میں ڈالیں لگا تھا اور پوری طرح ان کی جانب متوجہ ہوا تھا بھئیہ خیر سے آپ چاچو کے ہوتے پر فائز ہونے والے ہیں اور ہم زوار بھئیہ سے اسی خوشی میں ٹریٹ مانگ رہے ہیں انائیہ نے اسے انفارم کیا تھا ارے واہ بھئی مبارک ہو بہت بہت اس نے خوشگوار حیرہ سے زوار کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا یار کیا خاک مبارک فیرحال تو ان سب نے مل کر میری جیب پر ڈاکر ڈالیں کا پروگرام سیٹ کیا ہوا ہے انہوں نے مسلمی خفگی سے کہا تھا بھئی میری ساری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے لیکن ڈینر کے معاملے میں خیر میں کوئی مدد نہیں کر سکتا اس بات میں ابھی باقی لوگوں کے ساتھ ہوں اتنا تو بنتا ہے یار آلیان نے بھی حکمی انداز میں کہا تھا جب سے اپنے خوشی سے نعرہ لگائے تھا یہ چیز میری عزیز وزی نے آلیان کو سرہنے والے انداز میں کہا تھا بھئیہ تو پھر نیکس سنڈے کا پروگرام ڈن کر دیں ابھی ہاں نے جوشو خروش سے کہا تھا چلو یار اب سب بھی ایک جانب ہو تو میں بیچارہ سوائل اٹھنے کے اور کیا کر سکتا ہوں زوار بھئیہ نے بیچارگی سے کہا تھا سب ہی ان کی حالت پر دل کھول کر ہسنے تھے آج انابیہ کی مہندی تھی اور انہی تیاری میں مصروف تھی پاپا سے اجازت لینے کے بعد وہ اپنی پیکنگ کر رہی تھی کہ اب بقول انابیہ کے تین دن تک اسے وہاں سے ہلنا بھی نہیں تھا وہ بھی پیکنگ کر ہی رہی تھی جب ماما کمرے میں داکر ہوئی تھی ارشی سب اچھے سے رکھنا اور اپنی جولری بھی لے لینا ساتھ کچھ تو ہلکی پھلکی جولری پہن لیا کرو ہر وقت بورنگ سہولیا بنایا ہوتا ہے تم نے انہوں نے اسے ڈانٹنے والے انداز میں کہا تھا وہ جانتی تھی ارشی اس معاملے میں کتنی چور ہے جولری اور ڈریسز کو اسے اگرچہ حد سے زیادہ کریس تھا لیکن صرف خریدنے کی حد تک پہننے میں اس کے سو نخری ہوتے تھے ماما زبردستی اسے پہنایا کرتی تھی اچھا نا ماما پہن لوں گی سب اس نے ٹالنے والے انداز میں کہا تھا ہاں دکھاؤ مجھے کون کون تھی چیزیں رکھی ہیں انہوں نے سب چیک کرتے ہوئے کہا تھا اور پھر خود ہی چن چن کر ہلکی نازوگ اور خوبصورت سی جولری سیلیکٹ کرنے لگی تھی لو ہو گئی سب تیاری اب مجھے بار بڑھنا کہنا پڑے کے پہننا ہے کیا پہننا اور کیا نہیں جی ماما سمجھ گئی ابھی زابیان کو کہیں مجھے چھوڑائے اور آپ پلیس ٹائم پہ آ جائیے گا ورنہ اس چھوڑیلیں میرے ناک میں دم کر لینا ہے ہاں ہاں میں آ جاؤں گی فکر نہ کروں میں ذرا زابیان کو دیکھوں کہاں رہ گیا وہ کہتے ہوئے باہر کی جانی بڑھی تھی وہ اپنا بیک اٹھاتے ہوئے لاؤنچ میں آئی تھی زابیان گاڑی نکال رہا ہے چلو آ جاؤ اسے رخصت کر کے وہ کیچن کی جانی بڑھی تھی انہابیہ نے گھر پہنچ کر سب سے ملنے میں لانے کے بعد اس کے روم کی جانی بڑھی تھی وہاں سب ہی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے اس گھر میں انہابیہ کی جتنی احمیت تھی اتنی اٹھشیا کی بھی تھی اور صرف گھر کے افراد ہی نہیں ان کے رشداروں میں سب اگر پوری طرح نہیں تو نام سے ضرور ہی واقف تھے اور اس میں بڑا حد انہابیہ کا ہی تھا شام کو مہندی کے ہنگامیں شروع ہو چکے تھے اور وہ انہابیہ کی باقی قزن کے ساتھ مل کر بھرپور انٹرائے کر رہی تھی بہت دنوں بعد جیسے ڈپریشن کا زور ٹوٹا تھا اس روانک میں وہ کافی حد تک اچھا فیل کر رہی تھی فنکشن ساری رات جاری رہا تھا اور پھر اگلے دن بارات کے ہنگامیں شروع ہوئے تھے انہابیہ ڈیپ ریٹ کلر کے لہنگے میں دلہن بھنی اس وقت سٹیج پر موجود تھی اور ساتھی اس کا دلہ بھی مسکراتا ہوا اس سے کچھ کہہ رہا تھا انہابیہ کے چہرے پر اس وقت خوبصورت رنگ بکھرے ہوئے تھے جو کہ اسے اور بھی خوبصورت بنا رہے تھے وہ سامنے بیٹھی ان لوگوں کو دیکھتی ہوئی دل ہی دل میں ان کے لئے دعا گو ہوئی تھی اس کی ماما بھی آ چکی تھی جو ساتھی بیٹھی کسی آنٹی سے باتوں میں مصروف تھی ہر شئے کے پاس یہ انہابیہ کی وہ پھپوا کر بیٹھی تھی جو بقول اس کے پامیسٹری کا علم جانتی تھی اس کا بے اختیار دل چاہا تھا انہوں نے اپنا ہاتھ دکھانے کو اگرچہ یہ گناہ تھا لیکن اس وقت تجسس کے مارے انہیں مقاطب کرنے لگی تھی سلام اور حال احوال پوچھنے کے بعد وہ اپنے مدے پر آئی تھی آنٹی میں نے سنا ہے آپ ہاتھ دیکھتی ہیں ہاں بیٹا بس شوقیا طور پر اس کا علم حاصل کیا تھا لیکن بات میں توبہ بھی کر لی بہت گناہ ہے یہ انہوں نے تفصیلی جواب دیا تھا آنٹی پلیز ایک بار میرا ہاتھ بھی دیکھ لیں میری قسمت میں آگے کیا کیا لکھا ہے مجھے میرے مقاصد میں کامیابی ہوگی یا نہیں اور کچھ اچھا بھی ہے کہ نہیں وہ منت بھر انداز میں بولی تھی بیٹے ویسے تو میں توبہ کر لی تھی لیکن اب آپ مجھے مجبور کر رہی ہو تو میں دیکھ لیتی ہوں لیکن ایک بات یاد رکھنا ضروری نہیں کہ ایک پامس جو بتائے وہی حرف آخر ہو یہ صرف ایک علم ہے باقی ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے جی آنٹی میں جانتی ہوں میں بس یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا میرے مقاصد میں کامیابی ہے یا نہیں میری لکیریں اس حوالے سے کیا کہہ رہی ہیں وہ اپنے مستقبل کے حوالے سے کافی وسوسوں کا شکار تھی اور یہی بیچینی اسے مجبور کر رہی تھی جاننے کے لیے کہ کیا اس کی قسمت میں بھی خوشیاں ہیں یا نہیں اس نے ہاتھ سامنے کیا آنٹی اپنی سلکی ٹورچ آن کرتے ہو اس کی لکیروں پر غارڈ کرنے لگی تھی اور پھر کچھ لمحوں کے لیے اس کے چہرے کو دیکھا تھا بیٹے لکیریں تو آپ کی بہت اچھی ہیں لیکن ایک بات ہے آپ کی لکیروں میں بہت الجھاؤ ہے میرا مطلب ہے ساری اچھی لکیریں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی ہیں اور پتہ ہے ایسا کیوں ہے انہوں نے سوالی انداز میں اس کی جانب دیکھا تھا اس نے نفی میں سر ہلایا تھا بیٹا بات یہ ہے کہ ہماری ہاتھ کی لکیروں کا تعلق ہمارے دماغ اور ہماری سوچ کے ساتھ ہوتا ہے ہم جس طرح اور جس طرز پر سوچتے ہیں ہماری لکیریں وہی سب بیان کر رہی ہوتی ہیں آپ کی لکیروں سے آپ کا ذہنی الجھاؤ ساف دکھائی دے رہا ہے آپ کا دماغ کافی منتشر ہے اس لئے آپ کی لکیریں بھی منتشر ہیں وہ انہیں غور سے سنتی ہوئے اپنے آس پاس سے یہ اکثر بینیاز ہو چکی تھی پس یہ سمجھو کہ ہماری لکیریں ہمارے دماغ کا عقس ہیں اگر ہم مصبت سوچیں گے تو لکیریں بھی صاف اور واضح ہوں گی اور جتنا نیگٹیو اور برا سوچیں گے اسی لحاظ سے لکیریں بھی الچ جائیں گی اب آپ کی لکیریں بہت اچھی ہیں لیکن الجھاؤ کا شکار ہے آپ جیسے ہی اپنی سوچ کو بہتر کریں گی اپنی دماغی الجھنوں کو بڑھنے سے روکیں گی تو لکیریں بھی بہت سلچ جائیں گی آسان لفظوں میں یہ کہ اپنے دماغ سے ساری بری سوچوں کو چٹک دو اور سب اچھا سوچو اور اپنے اللہ سے اچھے کی امید رکھو تو دیکھنا کیسے سب بہتر ہوتا جائے گا اور ایک اور بات بیٹا اپنا ہاتھ ہر عام بندے کو نہ دکھاتی پھرنا بس یہ جان رکو کہ لکیریں ہمیں ہمارا حال یا مستقبل نہیں بتا سکتی ہیں یہ صرف ہمیں ہماری سوچ دکھاتی ہیں باقی وہی ہوتا ہے جو لکھ دیا گیا ہے وہ بڑی خوبصورتی سے سمجھا رہی تھی اور وہ سمجھتے ہوئے سرحل آ رہی تھی اپنے پروفیسر کے بعد وہ واحد خاتون تھی جن کی بادوں اس کے دل پر نقش ہوئی تھی وہ اپنے ذہن سے کوئی بوجھ اترتا ہوا محسوس کر رہی تھی اس نے مسکر آ کر انہیں دیکھا تھا اور شکریہ ادا کیا تھا تینکیو آنٹی آپ نے اتنا اچھے سے سمجھایا کہ میرے دل دماغ کا بوجھ ہلکا محسوس ہو رہا ہے میں اپنی سوچ کو مصبت بناوں گی اور اب کبھی برا نہیں سوچوں گی انہوں نے پیار سے اس کا گال تھپ تھپ آیا تھا اسی وقت کسی لڑکی نے اسے مخاطب کیا تھا ارشیاں آپ یہاں بیٹھی ہیں یار میں کب سے جون رہی ہوں انابیا کب سے آپ کو بلا رہی ہے اور ناراض ہو رہی ہے چلیں پلیز وہ کسی ٹرانس سے باہر آئی تھی اس لڑکی کی متوجہ کرنے پر اپنی سیر سے اٹھتی ہوئے سٹیج کی جانب بڑھی تھی اور پھر اتوار کا دن بھی آ گیا تھا شام ہوتے ہی ان لوگوں کے تیانیاں شروع ہو چکی تھی اس وقت گھر میں بڑی ہلچل مچی ہوئی تھی گھر کے بڑی تو تیار ہو کر اس وقت لاؤنج میں پہنچ چکے تھے البتہ لڑکیوں کے تیانیاں ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی انوشہ اور ابیہا کی تو مانو عید تھی آج اور اس لحاظ سے تیاریاں بھی اروج پر تھی انہایہ البتہ سادکی سے ہی تیار ہوا کرتی تھی اسے شہرے پر دھیروں ڈھیر میک اپ ہرگز پسند نہیں تھا البتہ ڈریسنگ کے معاملے میں اس کی پسند بہت عالی تھی وہ ہمیشہ سے پروکار اور خوبصور ڈریسنگ کرتی تھی جبکہ دوسری جانب انوشہ اور ابیہا کا معاملہ کچھ مختلف تھا انہیں ہر نیا فیشن ٹرائے کرنے کا جیسے کریس تھا لیکن گھر کے محول کے مطابق ان کا فیشن اپنی حدود سے باہر ہرگز نہیں جاتا تھا شاہ بیلا کی روایات کے مطابق ہر کوئی اپنی حدود میں رہ کر اپنے حرمان پورے کر سکتا تھا اس وقت بھی اپنی تیاری مکمل کرنے کے بعد انہوں نے معمول کے مطابق اپنے ہجاب کو خوبصورتی سے پین اپ کیا تھا اور اپنی علم غلم چیزیں سنبھالتی لاؤنچ میں آئی تھی رائمہ بھابی البتہ کافی لیٹ تھی کہ ان کے بالاش کے نخرے ختم نہیں ہونے میں آتے تھے ابھی بھی اپنی تیاری مکمل کرنے کے بعد وہ اس پھنے خان کو زبردستی ڈریس اپ کروا رہی تھی بھابی چلیں بھی دیر ہو رہی ہے یار انوشہ ان کے سر پر پہنچی تھی ہاں گڑیا بس تیار ہوں بس یہ بالاش نہیں دیر کروا دی جانتی ہو نا کتنے نخرے ہوتے ہیں موصوف کے اس کے پاپا نے جیسے اپنی ساری عادتیں اس میں منتقل کر دی ہیں وہ بالاش کے سر پر جلدی جلدی برش کرتے ہوئے بولے جا رہی تھی ہائے بھابی جب دوسرا مہمان بھی آ گیا تو آپ کا تو اللہ ہی حافظ ہے انوشہ نے ہستے ہوئے کہا تھا اور دونوں ہستی ہوئے لانچ میں آئی تھی سب لوگ گاڑی میں جا چکے تھے وہ لوگ بھی گاڑی میں سوار ہوئی تھی بھی جانت ورد کرتی ہوئی سب پر پھونکتی جا رہی تھی وہاں پہنچتے انہیں آٹھ بچ چکے تھے وہاں کے دلکش مناظر پوری طرح سیاہوں کا اپنی سہر میں لپیٹ رہے تھے گاڑی سو اترتیس ساری ینگ پارٹی کے مو واو کے انداز میں کھولے تھے اللہ کتنا پیارا لگ رہا ہی ہے منظر ابیہا نے مصررت آمی اس لہشے میں کہا تھا سچ میں یار کتنی فینٹاسک جگہ ہے اوف یہاں تو بہت ساری پکچرس لیں گے ساری پکچرس لیں گے انوشہ جو کہ تصاویر لینے کی دلدادہ تھی وہ خوشی سے بھرپور لہشے میں بولی تھی ہاں اور یہ بھی دھیان رکھنا کہیں لوگ تم دونوں کو مارگلہ پہاڑیوں کی چوڑے لیں سمجھ کے بھاگی نہ جائیں اب چلو بھی بھائی بلا رہے ہیں ادھر وجی نے ان دونوں کو وہیں استادہ کھڑے دیکھ کر چلنے کا کہا تھا جہاں آلیان انہیں آنے کا اشارہ کر رہا تھا کچھ دیر تک وہاں کے دلکش مناظر سے لطفندوس ہونے کے بعد وہ لوگ وہاں کے ریسٹورنٹ میں بگ گئی تھی بک کی گئی اپنی ٹیبل پر پہنچ رہے تھے کھانا بہت خوشگوار محول میں کھایا گیا تھا اس کے بعد سب ہی گھومنے کی گھر سے ادھر ادھر ہوئے تھے آلیان البتہ ابھی بھی وہیں موجود تھا اس کے کسی دوست کی کال تھی جس سے سننے کے لئے وہ رک گیا تھا اس وقت بلیک شرٹ میں اس کی گندمی رنگت اور پرکشش نقوش اسے کچھ اور بھی جازے میں نظر بنا رہے تھے آستینوں کو ہلکا سا فولٹ کی اور بالوں کو سٹیلش انداز میں پیچھے کی طرف موڑے اس وقت وہ نظر انداز کی جانے لائک ہرگز نہیں تھا سامنے کی ٹیبل پر موجود ایک انتہائی موڑ سی لڑکی کافی دیر سے اسے گھورے جا رہی تھی اسے اکیلا دیکھ کر وہ اس کی طرف بڑھی تھی ہائی ہینسم اس نے قریب آتے ہی آلیان کو مخاطب کیا تھا آلیان نے کال بند کرتے ہو انجان اور سوالیاں نظروں سے اسے دیکھا تھا کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں اس نے ادا سے اپنے سٹریٹ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا تھا آلیان نے مر کر دوسری چیرز کی جانب دیکھا تھا اور پھر اس سے مخاطب ہوا تھا میرے خیال سے باقی چیرز بھی خالی پڑی ہیں تو یہاں بیٹھنے کی کوئی خاص پچھا اس نے روکھے اس انداز میں کہا تھا وہ کیا ہے نا میری فرنڈ مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جانے کہاں غائب ہو گئی ہے میں نے دیکھا آپ بھی اکیلے ہے بیٹھے ہو تو سوچا کچھ دیرے آپ سے گپ شپ کر لوں وہ بڑی ادا سے اٹھلاتی ہوئی بول رہی تھی آلیان نے ناگواری سے اس کے ہلیے پر ایک نظر ڈالی تھی وہ اس وقت ڈاک بلو کلر کے نیٹ کے خوبصورت اور بہت سٹائلیشز ڈریس میں ملبوس تھی جس سے اس کا خوبصورت جسم اپنی چھپ دکھاتا نظر آ رہا تھا اپنے بالوں کو ایک طرف ڈالتی اپنی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں دلچسپی سے اس پر جمائے وہ اس کے جواب کے منتظر تھی دیکھیں مطرمہ پہلی بات تو یہ ہے میں اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ میری فیملی ہے دوسری بات میں یہاں سے اپنے دوست کی کال کے لیے رکا تھا اور مزید یہ کہ مجھے ابھی باہر جا کر اپنی فیملی کو جوائن کرنا ہے آئیم سوری میں آپ کو کمپنی نہیں دے سکوں گا اور ویسے بھی یہاں کمپنی دینے والوں کی کمی نہیں ہے کیونکہ جس قدر خوبصورت ڈریسنگ آپ نے کر رکھی ہے دوک تو بڑے زوک و شوق سے آپ کو کمپنی دینے کے لیے تیار ہوں گے اس نے تنزیہ مسکراہت کے ساتھ سامنے کی ٹیبل پر بیٹھے لڑکوں کو دیکھ کر کہا تھا جو کافی دیر سے اس لڑکی کو پور شوق نظروں سے دیکھتے ہوئے آپ اس میں کوئی بات کر رہے تھے اوہو ہاو روڈ بٹ یوں نو آپ کے ساتھ کی روڈنس بھی کافی سوٹ کرتی ہے وہ اٹھلاتے ہوئے بولی تھی اس پر آلیان کے تنز کا مطلق اثر نہیں ہوا تھا ولٹا وہ اس کی تاریخ میں ردو لسان ہوئی تھی آلیان نے حیرت اور افسوس کے ملے جلد اثرات سے اسے دیکھا تھا بہت شکریہ لیکن وہ کیا ہے کہ مجھے اپنی تاریخیں سننے کا کوئی خاص چوک نہیں ہے اور دوسری بات خوبصورت لڑکیاں مجھے راست نہیں آتی سو انجوائی اور سیل وہ بڑی خوبصورتی سے ٹالتا ہو اپنا سیل فون ٹیبل سے اٹھا کے اپنی کرسے سے اٹھا تھا اس کی باقی مفہوم ناس سمٹھتے ہوئے لڑکی نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا تھا اور پھر سے اپنے مدے پہ آئی تھی سنو مجھے تم بہت اچھے لگے ہو کیا ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں اسے اٹھتا دیکھ کر وہ جلدی سے بولی تھی آلیان نے ایک تاسو بھری نظر اس پر ڈالی تھی اور سوری کہتا ہوا باہر کی جانے بڑھا تھا لڑکی حیرت سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی ہاو روٹ ایڈیٹ کہیں کا جانتا نہیں کہ کون ہوں میں لوگ میری رفاقت کے لیے مرتے ہیں اور یہ مجھ جیسی لڑکی کی آفر ٹھکرا کے چلا گیا بھاڑ میں جائے میری طرف سے وہ سر جھٹکتے ہوئے اسے لانتان کرنے لگی تھی وہ کوئی وسیع عریض سہرا تھا جہاں دور دور تک سوائے مٹی کے ٹیلوں کے کچھ نظر نہ آتا تھا سورج کی شوائیں اس مٹی پر پڑتے ہی عجیب سی چمک پیدا کر رہی تھی دور سے دیکھنے میں وہ بلکل پانی کا کوئی خوز دکھائی دیتا تھا لیکن قریب جاتے ہی اندازہ ہوتا کہ وہ چمکتی ہوئی ریت ہے جو کسی بھی پیاسے کو امید کی کرن دکھا کر یہ اگر میں چھین بھی لیتی تھی اس نے اپنے ماتے پر ہاتھوں کا چھجہ بنائے دور دور تک نظر دوڑائی تھی پیاس سے برا حال تھا لیکن یہاں سوائے ریت کے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا پانی کی تلاش میں وہ اس تپدک سہرا میں گرتی پڑتی آگے بڑھ رہی تھی ٹانگوں نے مزید چلنے سے انکار کر دیا تھا اور پیاس کی شدہ سے زبان باہر کو آ رہی تھی اس نے شدید کرب کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھا تھا جیسے اپنے اللہ سے فریاد کر رہی ہو زبان سوکر کانٹا بن چکی تھی اس وقت اس میں کچھ بھی بولنے کی حمد نہیں تھی شاید اس لئے محس فریادی نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا تھا اور پھر نگاہوں کی وہ تڑپ اور پورے دل سے کی گئی وہ فریاد رب تک پہنچ چکی تھی اس نے آنکھیں کچھ لمحے کے لیے بند کی تھی جیسے پوری طرح اپنے رب سے فریاد کناہ ہو اس سے ہم کلام ہو رہی ہو کچھ تیر تک وہ اسی حالت میں بیٹھی رہی دور سے دیکھنے پر وہ کی مجسمہ ہی معلوم ہو رہی تھی اپنے آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے اس نے یک دم آنکھیں کھولی تھی وہ کوئی نقاب پوش آدمی تھا سر پہ کچھ اس انداز میں پگڑی باندھی گئی تھی کہ چہرہ بھی ساتھ ہی ڈھانپ رکھا تھا البتہ اس کی آنکھیں واضح تھی جو کہ انتہائی پرکشش تھی اس کے ہاتھ میں مٹی کا ایک پیالہ تھا اس کی توجہ پاتے ہی اس آدمی نے وہ پیالہ اس کی طرف بڑھایا تھا وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی تھی پھر وہ پیالہ اس کے ہاتھ سے لیتے ہی اس میں جھانکا پانی اس نے خوشی سے کہتے ہوئے ایک نظر اس آدمی کو دیکھا اور جلدی جلدی اس برطن کو مو سے لگایا تھا کہ کہیں وہ دوبارہ اس صرف چھین نہ لے پانی انتہائی تھنڈا اور میتھا تھا اس نے اپنی رگ رگ میں سکون اترتا محسوس کیا تھا اس کی پیاز بھج چکی تھی لیکن پانی ختم نہیں ہوا تھا وہ حیران ہوئی تھی دیکھنے میں وہ انتہائی چھوٹا سا برطن معلوم ہوتا تھا لیکن وہ پانی اب بھی بیسے کا ویسا ہی تھا جیسے پیا ہی نہ گیا ہو اس نے وہ پیالہ اس آدمی کی طرف بڑھاتے ہوئے تشکر آمیس نظروں سے اسے دیکھا تھا نجانے کیوں اسے محسوس ہوا تھا جیسے وہ مسکر آیا ہو حالانکہ اس کا چہرہ نقاب میں چھپا تھا لیکن وہ محسوس کر رہی تھی اس کی مسکرہت کو اس کے سکون کو یسے اس کی زندگی کا واحد مقصد اسے پانی پلانا تھا اور اپنا مقصد پورا ہوتے ہی وہ جیسے مطمئن سا ہو کر مسکر آیا ہو ایسا کیوں تھا یہ جاننے سے وہ قاسر تھی وہ اب مسکراتے ہوئے مٹی کے اس پیالے سے پانی کے چند کترے لیتا ہو اس کے چہرے پر برسانے لگا تھا اور پھر اس نے گھبرا کے آنکھیں کھولی تھی وہ حیرانگی سے ادھر دھر دیکھنے لگی تھی وہ کہاں تھی اور ابھی کہاں ہے کچھ دیر تک وہ یوں ہی نہ سمجھی سے آس پس دیکھتی جا رہی تھی اس نے یک دم اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا وہ بلکل خوشک تھا کہیں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا وہ اس وقت اپنے کمرے میں اپنی بستر پر موجود تھی اوہ پھر سے ویسا ہی خواب اپنے بالوں کو سمیرتی ہو بیچ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی پچھلے چند ماہ سے وہ اس طرح کے خواب دیکھ رہی تھی کبھی کسی خوبصورت وادی میں گھوم رہی ہوتی تو کبھی پنیوں کے دیس میں کبھی باغوں میں تو کبھی تپتے سہرا میں ان سارے خوابوں میں اگر کوئی جیس قومت تھی تو وہ شخص جو ہر بار کسی نئے روپ میں اس کے سامنے ہوتا تھا اس کے مدد کے لیے اسے تھامنے کے لیے کون تھا وہ شخص کیوں آ رہا تھا اس کے خواب میں جو بھی تھا لیکن وہ خواب اسے کچھ اچھا ہونے کی نوید دے رہے تھے کچھ تو اچھا ہونے جا رہا تھا شاید بہت اچھا اس نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا تھا میں بھی نہ پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہوں خواب تو خواب ہوتے ہیں ان میں بھلا کیا سچائی لیکن نہیں خواب بعض اوقات صرف خواب نہیں ہوتے دن بھر کی سوچیں اور خیالات ہمیں رات کو خواب کی صورت میں نظر آتے ہیں پھر کچھ خواب شیطانی خیالات یا قوتوں کے زیر اثر دکھائی دیتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں برے خواب اسی طرح بعض خواب ہمارے رب کی طرف سے ملنے والا اشارہ ہوتے ہیں جو ہمیں کسی نیکی کی طرف مائل کرنے یا کسی برائی سے خبردار کرنے کے لیے دکھائی دیتے ہیں اور کچھ خواب ہمارے آنے والے وقت میں کچھ اچھا یا برا ہونے کا سگنل دیتے ہیں تو خواب ہمیشہ جھوٹ نہیں ہوتے خواب کو مکمل سچ نہیں تو مکمل جھوٹ بھی ہرگز نہیں کہا جا سکتا کبھی یہ ہمارے لئے امید کی کوئی کرن بھی ثابت ہوتے ہیں نہ جانے کیوں اسے جیسے کسی خوشگوار احساس نے بھی گھیری میں لیا تھا وقت ایک سا تو نہیں رہتا اسے بدلنا ہوتا ہے اسے بدلنا ہی ہوتا ہے پھر چاہے اچھا ہو یا برا وہ بدل جاتا ہے جی ناظرین تو یہاں پر ختم ہوتی ہے اپیسوڈ نائن کیسی لگی آپ کو آج کی اپیسوڈ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اگلی اپیسوڈ تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ